موسیقی السلام علیکم کشمیز سوڈیو کے ساتھ میں ہوں اس وقت میں موجود ہوں ندول سٹیڈیم اٹھیا بالا میں اور چونکہ فیسیول کا آغاز 18 جولائی سے ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کے نامبار سنگر دیشان روکڑی اور اس کے علاوہ وزیراعظم آزاد پشمیر صداد تنویر لیا اس کی اوپننگ سرمین میں شرکت کریں گے چونکہ اس کراؤن میں دیکھا جائے بات کی جائے تو یہاں میں مہلے کا آغاز ہو چکا ہے ابھی چونکہ یہاں کے لکی رانی سرکس موت کا کنواں سٹیج اس کے علاوہ بچوں کے لئے بڑھوں کے لئے فیملیز کے لئے کافی انتظامات کی گئے گئے اگر بات کی جائے کہ موت کا کنواں بھی کسی سے کام نہیں جس طرح آپ نے چناری میں دیکھا اس طرح آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو ملے گا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو گراؤنڈ کی بانڈی سے باہر دیکھنے کو نظر آئیں گی چونکہ پچھلے دنوں کافی سوچل میڈیا پہ بات جا رہی تھی کہ گراؤنڈ خراب ہو جائے گا اور گراؤنڈ میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونا مناسب ہے یا گراؤنڈ کے لئے یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے حکومتی آزاد کشمیر اور اورگنائزر سید زیشان حیدر کی مہند سے اور اس گراؤنڈ میں سپورٹس ایکٹیویٹیز کی جائیں گی اگر بات کی جائے یہاں کے سیکیورٹی انتظامات کی تو اس وقت اسیسنٹ کمیشنر سید فدا قاسمی بھی اس گراؤنڈ میں مجود ہیں تو اس چائم ان کی میٹنگ جو ہے اورگنائزر زیشان حیدر قاسمی کے ساتھ میں جا رہی ہے اس کے علاوہ اس گراؤنڈ کی بات کی جائے تو کافی لوگ موجود ہیں عظم آزاد کشمیر اس کی اوپننگ سرمنی میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ ملک کے نواز سنگر اور مختلف قسم کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے